الٹا لیٹنے کا ایسا نقصان ماہیدین نے بتا دیا کہ جان کر آپ اس طرح لیٹنے سے توبہ کر لیں گے اور اس کے ساتھ الٹا سونے والی عورت کے ساتھ شیطان کیا کرتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گی کہ الٹا سونے سے کون کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اس بارے میں سائنس کا کیا کہنا ہے اور اسلام نے الٹا سونے سے کیوں منع کیا تمام تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی لہٰذا ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے ہر مسلمان کا یہ کام بنتا ہے کہ سنت کے خلاف کوئی کام نہ کرے مسلمان کی مکمبل زندگی ہی سنت کے مطابق ہونی چاہیے اس کا کھانا پینا اٹنا بیٹنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ سونے کا سنت طریقہ کیا ہے لیکن پہلے بات کرتے ہیں اپنے اصل موضوع پر اور آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ الٹا لیٹنے میں اسلامی نکتہ نظر کیا ہے اور اس بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے الٹا لیٹنے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیجئے حضرت ابو الزر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اپنے پیٹ کے بال یعنی اوندہ لیٹا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر اپنے پاؤں سے مجھے متوجہ کیا اور فرمایا جندم تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح لیٹنا دوستیوں کا طریقہ ہے پر مزی شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اوندہ یعنی پیٹ کے بال لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اس طرح سے لیٹنا اللہ کے نزدیک ناپسند دیدہ ہے اسی طرح سے ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک الٹے سونے والے پر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں سے ہلا کر فرمایا اٹھو یہ جہانیوں کا لیٹنا ہے مولا علی قادری رحمت اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدے کے علاوہ عام حالات میں سینہ اور چہرہ جو کہ اشرب العزا ہیں ان کو زمین پر رکھنا گویا ان کی تظلیل کرنا ہے اور اس کے علاوہ الٹا لیٹنے میں بدفعلی کرنے والے سے مشابت ہوتی ہے جو کہ ناپسندیدہ عمل ہے مسکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے پر لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس لیے اس سے اشتناب کرنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر سنت اور اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم میں حکمتیں پوشیدہ ہیں اور جن چیزوں میں اللہ اور اس کے محبوب نے منع فرمایا ہے ان میں بھی حکمت چھپی ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں یہاں میں آپ کو الٹا لیٹنے کے سائنسی نقصانات بھی بتاؤں گی لیکن پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ الٹا لیٹنے والی عورتوں کے ساتھ شیطان کیا کرتا ہے اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو عورت الٹا لیٹتی ہے ایسی عورت شیطان کے جال میں جلدی آتی ہے اس کے علاوہ شیطان ایسی عورتوں کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتا ہے جو کہ سنت کے خلاف ہوتی ہیں اور دعاوں کا اتمام نہیں کرتی سائنس کے اعتبار سے الٹا سونے والی عورت کو پیچیدہ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ الٹا لیٹنے کے کیا نقصانات ہیں اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں اس بارے میں ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا سونے کا سب سے بدترین انداز ہے اس لیے کہ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دے ہیں ڈاکٹر کے مطابق سانس لیتے وقت صدری پنجرہ آگے کی طرف پھیلتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹنے کی حالت میں پنجرے کی لیے حالت بند ہو جاتی ہے اور پھیپروں کا مکمل پھیلنا اور ہوا سے بھڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح سے الٹا لیٹنے کی حالت میں ریر کی ہڈی خیر فطری روک اختیار کر لیتی ہے اس کے ازلات اور موروں پر خیر ضروری دباؤ پڑتا ہے اگر انسان کئی دن پیٹ کے بل سوتا رہے تو اس کی کمر اور گردن میں تکلیف ہو سکتی ہے یہاں آپ کو بتاتی جاؤں کہ الٹا لیٹنا طبی اعتبار سے بھی نقصان دے بتایا گیا ہے الٹا لیٹنے سے آنتوں میں گانٹ پر جانے کا خرشہ ہوتا ہے اور آنتوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے لہٰذا پیٹ کے بل الٹا لیٹنا نہیں چاہیے ماہرین طب کے مطابق الٹا لیٹنے سے سانس کی بیماری کا خرشہ ہوتا ہے کیونکہ اس صورت میں سونے سے عموماً سانس لینے میں بھی رکاوٹ جنم لیتی ہے اور بسہ اوقات الٹا لیٹنا حرکت قلب اور میدے کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے اسی طرح ماہرین کے مطابق پیٹ کے بل سونے والے مرگی کے شکار افراد میں حادثاتی موت کا خرشہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ الٹا لیٹنے سے اشتناب کرنا چاہیے اور جب بھی سوئیں تو سنت طریقے کے مطابق سوئیں یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں بڑی حکمتیں ہیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے سونے اور لیٹنے کا سنت طریقہ معلوم ہو تاکہ جب بھی سونے کے لیے لیٹے یا ویسے ہی لیٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق لیٹے تو چلیں آپ کو بتاتی ہوں کہ سونے کے لیے لیٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے سونے کے لیے لیٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر دائیں ہاتھ رکھ سار کے نیچے رکھ کر کبلے کی طرف مو کر کے سوئیں اگر مکمل وقت اسی کیفیت سے سونا مشکل ہو تو کم از کم سونے کے لیٹتے وقت اس حالت میں لیٹ جائیں پسورت دگر سیدھا لیٹنے میں بھی کوئی حرج نے البتہ پیٹ کے بل الٹا لیٹ کر سونا ناپسندیدہ اور ممنوع ہے آپ کو ہم نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بتایا کہ الٹا لیٹنے کے حوالے سے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے طبی اور سائنسی اعتبار سے بھی بتایا کہ الٹا لیٹنے کی کیا نقصانات ہیں اگر آپ بھی الٹا لیٹتے ہیں اور یہ آپ کی عادت بن گئی ہو تو اس عادت کو بدل کر سنت طریقہ اپنائیں یعنی دائیں پہلو پر سوئیں جس سے ثواب بھی ملے گا اور خطرات سے بھی محفوظ رہیں گے سائنس آج چودہ سو سال بعد بہت سی تحقیق کے بعد اس کے فوائد بتا رہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدیوں پہلے تعلیم فرمائی ہے اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان پر عمل نہیں کرتے یاد رہے کہ سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے میں اللہ کی رضا ہے سنت کے خلاف چلنے میں اللہ کی نرازگی کے ساتھ دنیا بھی پرشانیاں بھی ہیں اے مسلم تو ہماری تعلیمات میں آئے دن ہوڑ کرتے ہیں قرآن کی بتائی ہوئی نشانیوں اور احادیث کی بتائی ہوئے طریقوں کی تحقیق کرتے ہیں اور ان کو سائنس بنا کر پیش کرتے ہیں اور ہم بے حیثیت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو نہیں اپناتے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتبا کرنا ہم پر لازم ہیں اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنا ہر کام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل حدیث ٹواری کو ضرور سبکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے لگے بٹن کو دبا دیں لیکن کہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پونسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک و شیئر بھی ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصی رو السلام علیکم